بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم ایک مرتبہ پھر اقراب فاز وائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دہم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں عزیز صلوہ آج کا جو سبق ہے آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع حفاظتِ قرآن ہے اس سے پہلے قضیشتہ لیکچر میں ہم قرآنِ کریم کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں حفاظتِ قرآن کے جو مراحل ہیں وہ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے عزت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جتنے بھی صحیفیں نازل فرمائیں ہم آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے اور یہ ہمیشہ محفوظ رہے گی قرآنِ کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور اس کا اعلان بھی فرما دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں ایک لفظ کی ایک حرف کی یہاں تک کہ کسی زبر زیر پیش کی بھی کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی اور نہ کوئی کر سکے گا اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہو اس میں کوئی کیسے تبدیلی کر سکتا ہے تو ایک بات تو عزیز صلی اللہ بھائی یہ ہو گئی اب دوسری بات یہ کہ اس حفاظت کے مرائل ہیں مختلف مراحل ہیں ان میں سب سے پہلا مرحلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہے پھر اس کے بعد عہد صدیقی میں اور پھر اس کے بعد عہد عثمانی میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں بھی اس قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ بعض گمرا فرقے اور باطل مذائف جو مسلمانوں کے مخالف ہیں یہود نصارہ اور دیگر وہ یہ بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں نہیں لکھا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے لکھا حالانکہ ایسا نہیں ہے اس ساری تفصیل کو جاننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بلکل غلط بات ہے اور بلکل غلط اعتراض ہے جو مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے وہ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات تیبہ میں کس طرح اس کی حفاظت کی گئی اس کو ہم بیان کریں گے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیبہ میں دو طریقوں سے حفاظت کی گئی ایک صدری حفاظت جس کو آپ زمانی حفاظت بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات قدشتہ لیکچر میں ہم بتا چکے آپ کو کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم ناصل ہوا 23 سال کے عرصے میں ناصل ہوا پھر اس کے بھی دو عدوار ہیں ایک مکی دور ہیں اور دوسرا مدنی دور ہیں مکی دور آپ کا معلوم ہے کہ کس قدر سخت حالات میں گزرا کس قدر مشکلات تھی پورا معاشرہ پورا شہر حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا صحابہ جو ایمان لائے تھے ان کا بھی مخالف تھا اور ان کو اس طرح طرح کی عذیتیں دی جاتی تھی آزادانہ عبادت نہیں کر سکتے تھے آزادانہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو اسی طرح قرآن کریم کو لکھنا بھی اس وقت مشکل تھا لہٰذا اس وقت جو زیادہ زور دیا گیا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے وہ زبانی یا صدری یعنی سینوں سے حفاظت کی گئی اس قرآن کریم کو یاد کرنے پر زیادہ زور دیا گیا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ عرب اپنے حافظہ قوت حافظہ کی وجہ سے پوری دنیا میں ممتاز مقام رکھتے تھے ان کو باوجود اس کے کے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن زبانی دوسروں سے یاد کر کے اشار یاد کرنے کا اشار سنانے کا ان کو شوق تھا تو وہ ہزاروں اشار ان کو یاد ہوتے تھے اسی طرح جانوروں جانور پالتے تھے ان جانوروں کے نام اور ان جانوروں کے حسب نصب بھی ان کو یاد ہوتے تھے اپنا حسب نصب تو یاد ہوتا ہی تھا لیکن جانوروں کا نصب بھی یاد ہوتا تھا ایسا زبردست قوت حافظہ اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے لہذا اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا اور قرآن کریم کو یاد کیا گیا یاد کرنے پہ زیادہ زور دیا گیا اس پہ زیادہ توجہ دی گئی لیکن لکھا اس دور میں بھی جاتا رہا جیسے آپ کو معلوم ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جب انہوں نے اپنی بہن کو بہنوئی کو مارا پیٹا اور جب مار پیٹ کے جب خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا تو بہن سے کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ لکھاوہ لاؤ تو لکھاوہ موجود تھا ان کی بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو پھر ہم تمہارے ہاتھ میں دیں گے تو لکھاوہ موجود اس وقت بھی تھا لکھا جا رہا تھا لیکن کم تھا زیادہ تر صحابہ یاد کرتے تھے اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ طیبہ عادتِ مبارکہ یہی تھی کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ کسی لکھنے پڑھنے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صحابہ میں ان میں سے کسی کو بلا لیتے اور ان سے لکھواتے باقاعدہ کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ فلاں صورت کی ہیں بتاتے بھی اور یہ فلاں آیات کے بعد لکھی جائیں گی فلاں مقام بر لکھی جائیں گی تو بہرحال مکی دور میں زیادہ صدری حفاظت سے کام لیا گیا البتہ لکھا بھی گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اب وہاں آزادی مسلمانوں کا حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کی درغیب دی صحابہ کو اور صحابہ نے خوب شوق اور زوق سے لکھنا پڑھنا سیکھا اور بہت سے لکھنا پڑھنا بیسی جانتے تھے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمومی طور پر صحابہ کی ایک جماعت موجود ہی رہتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہی نازل ہوتی تو جب بہی نازل ہو ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ سناتے اور وہ لکھتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے یہ قرآن کریم کی کس صورت کا حصہ ہے اور یہ اس کو کہاں لکھا جائے گا تو چنانچہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا لکھا ہوا قرآن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکو لکھوایا وہ محفوظ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہی اور افاظ کی تعداد تو بہت سازہ بہت سازہ تھی لیکن لکھنے والوں کی انفرادی طور پر قرآن کریم جنہیں حضرات نے لکھا پورا کا پورا قرآن بھی لکھاوا موجود تھا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قرآن لکھا ہی نہیں کیا یہ بالکل جھوٹے اور بے اصل بات ہے اور بالکل غلط ہے اور باطل بات ہے حضور حضر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھواتے تھے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے وصالت میں کس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کی گئی زبانی اور کتابی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت شروع ہوا آپ جانتے ہیں کہ بہت سیارے مسائل تھے ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمہ کذاب کا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف صحابہ نے جہاد کیا اور جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ یمامہ میں تقریباً بارہ سو صحابہ شہید ہوئے جن میں سے سات سو حفاظ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ یمامہ کے بعد ان صحابہ کی بڑی تعداد میں شہید ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے جو لکھاوا متفرق جگہوں پر ہے اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے لکھاوا ہے لیکن متفرق ہے تو اس کو ایک جگہ اس لکھے ہوئے کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے مختصراً یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذمہ اقام لگایا کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا اور جو احتیاط اور جو احتمام ان حضرات نے اختیار کیا اور دنیا میں کسی کتاب کو جمع کرنے کی لکھنے کی مثال اس جیسی نہیں ملتی دنیا کا کوئی مذہب چاہے وہ آسمانی مذہب کے دعویدار ہوں چاہے اس کے علاوہ ہوں کوئی اس طرح سے مثال نہیں دے سکتا جس طرح سے صحابہ نے قرآن کریم کو جمع کیا وہ طریقہ کیا تھا اعلان کیا گیا کہ جس صحابی کے پاس بھی کوئی قرآن کریم کی آیت کوئی صورت کچھ حصہ لکھا واہے وہ لے کر آئے اور صرف نہ صرف یہ کہ وہ لے کر آئے بلکہ اس بات پر دو گواہ بھی پیش کرے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا اب جب صحابہ جب قرآن کریم کی آیات یا صورتیں یا قرآن کریم کا کوئی جسہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ لے کر آتے تو ساتھ ساتھ دو گواہ بھی اس پر گواہ ہی دیتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آیاتِ طیبہ میں ہمارے سامنے لکھا گیا تو طریقہ کار اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی صحابی عزیز بن صاحبی ترزی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کا کچھ حصہ لکھا با لے کر آتا تو ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی جو ان کی معاملت کر رہی تھی یہ کیا کرتے سب سے پہلے تو اپنی یاد داشت سے اس کی توصیق کرتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ سامنے بھی اس کو پیش کرتے گویا کہ دونوں حضرات مشترکہ طور پر اس کو حصول کرتے اور اپنی اپنی یاد داشت سے اس کی توصیق کرتے پھر اس کے بعد یہ بھی میں نے ارس کر دیا کہ کوئی آیت یا کوئی صورت اس وقت تا قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ اس پر دو حضرات گوائی نہ دے دیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھی گوائی دینے کے بعد بھی یہ آیات یا یہ صورتیں ان صحابہ کی اس جماعت پر کے سامنے پیش کی جاتی جو حفاظ بھی تھے اور ان کے پاس اپنے اپنے انفرادی طور پر قرآن کریم لکھے وے موجود تھے مجموعیں موجود تھے ان سے اس کا موازنہ کیا جاتا اور جب اتمنان ہو جاتا کہ ہاں یہ بالکل بے صحیح ہیں جیسے کہ ان حضرات کے پاس ہیں تو پھر اس کو قرآن کریم کا حصہ بنایا جاتا یہاں تک کہ قرآن کریم ایک جگہ پر یعنی لکھیوی صورت میں محفوظ ہو گیا اگرچہ یہ ایک جل میں موجود نہیں تھا الگ الگ تھا لیکن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ جمع کر لیا گیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور آپ کے دور میں مزید کوئی کام قرآن کریم کی تدوین پر نہیں ہو سکا اس کی وجہ ملیادی یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات چاری رہیں اور اسلام پھیلتا گیا پوری دنیا میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توجہ اس طرف رہی نئے نئے شہر آباد کیے گئے مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور یہ قرآن کریم کا یہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا ان کے پاس یہ جائے وہ محفوظ ہو گیا انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا پھر حضرت عثمان خانی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور اس میں بھی فتوحات جاری رہیں لیکن ایک مسئلہ ایسا پیدا ہوا کہ جس کی بنا پر قرآن کریم کو پھر ایک مسحف کی شکل میں جمع کیا گیا اب وہ وجہ کیا تھی وہ وجہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں وجہ یہ ہوئی عزیز طلبہ کہ قرآن کریم تو سات قرآنوں میں نازل ہوا حضور حق صلی اللہ علیہ وسلم پر سات لہجوں میں نازل ہوا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح قرآن کریم سیکھا اس لیے کہ صحابہ عرب تھے ان کے لیے ان سات قرآنوں کو لہجوں کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں تھا وہ ان سے واقف تھے اس لیے انہوں نے سیکھ لیا لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجب میں پھیلا اور غیر عربی لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے قرآن کریم کو سات قرآنوں میں سیکھنا مشکل وہ ان قرآنوں سے ناواقف تھے تو صحابہ نے اس کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ جس جس علاقے میں جو صحابی تشریف لے گئے یہ صحابہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کے لہجوں اور وہاں کی لوگوں کی جو زبان تھی اس سے جو قریب ترین یا آسان ترین جو قرآن تھی قرآن کریم کی جو لہجہ تھا وہ ان کو سکھا دیئے اب یہ صحابہ چونکہ پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے تھے تو اور مختلف علاقوں کے لوگوں کے مختلف لہجے تھے مختلف زبانیں تھی ہیں تو اسی طرح انہوں نے مختلف قرآنیں سیکھ لیں اور وہ جو قرآن انہوں نے سیکھی وہ اس طرح سیکھی کہ ان کو وہی قرآن آتی تھی وہ دوسرے قرآن سے دوسری دوسرے لہجے سے ناواقف تھی پھر یہ مختلف قرآنوں کے سیکھے میں لوگ جب ایک لشکر میں اسلامی لشکر میں جمع ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا دلاوت کی اس کی تو دوسرے لوگوں نے جو اس قرآن سے ناواقف تھے ان کو غلط قرار دیا تو یوں ناواقفیت کی بنا پر ایک دوسرے کو لوگ غلط قرار دینے لگے اور یہ اختلاف بڑھنے لگا یہاں تک کہ یہ اختلاف شدید ہو گیا اسی وجہ سے حضرت عصیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے آزربائی جان کے جہاز سے فارح ہو کر جب واپس آئے تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ لوگوں میں قرآن مجید کے قرآنوں کے مطالق اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن قیم سات قرآنوں میں ناظر ہوا ہے لہذا لوگ اپنی قرآن کو صحیح اور دوسروں کی قرآن کو غلط سمجھتے ہیں اور اگر یہ اختلاف ختم نہیں کیا گیا تو مسلمانوں کا حال بھی یہود نصارہ کتنا ہونے کا ڈر ہے ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی شروع ہو جائے گی ایک دوسرے پہ کفر کا فتوہ لگائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کلواریں نکل آئیں گی یہ اختلاف اتنا شدید ہو جائے گا لہذا ایک بار پھر عضو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر اس غرض سے عضو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام الممنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو قرآن کریم محفوظ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جمع کیا گیا تھا وہ آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم اس کی مدد سے قرآن کریم کا نیا نسخہ تیار کر سکیں چنانچہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن پاک جو ان کے پاس محفوظ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا ابتدان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار صحابہ پر مشتمل ایک جماعت بنائی تھی جس میں حضرت بن ثابت تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمائین لیکن بعد میں اور دیگر صحابہ بھی ان کے ساتھ شامل کر دیئے گئے ان کی معاونت کے لیے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت کو ایک مصحف یعنی دراد قریش پر جمع کر دیا گیا یہی نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا تھا آج پوری دنیا میں موجود ہے اسی کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے اسی کو مصحف امام بھی کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف نسخے صحیح روایت کے مطابق سات نسخے آپ نے تیار کروائے جن میں سے ایک مکہ مکرمہ بھیجا ایک شام ایک یمن ایک بہرین ایک بسرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا تو عزیز صلوہ قرآن کریم اس طرح سے محفوظ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں قرآن کریم کے حفاظ موجود نہ ہو اور نہ کوئی ایسا زمانہ گزرا کہ جس میں قرآن کریم لکھا موجود نہ ہو بلکہ مسلمانوں پر مختلف جو عدوار آئے ہیں برا عدوار بھی آئے برا زمانہ بھی آیا ہے جس میں مسلمانوں کو بہت سختیوں سے گزرنا پڑا بڑی ناکامیاں سامنے ہی شکست ہوئیں مسلمانوں کو ان عدوار میں بھی ان حالات میں بھی حفاظ بھی موجود رہے اور ان حالات میں لکھاوا قرآن بھی موجود رہا دنیا دنیا سامنے بڑے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اور ثابت کرتے ہیں اس کو اور ثابت کرتے رہیں گے کہ قرآن کریم جس کی آج تلاوت کی جاتی ہے جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک وہی قرآن ہے جو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر نازل فرمایا تھا اس کا ایک ایک حرف ایک ایک زبر زیر پیش ہر چیز وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر نازل ہوئی اسی حالت میں آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے یہ محفوظ رہے گا نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکا ہے نہ کوئی تبدیلی کر سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ